بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاتمت فی التوابع خاتمہ توابع میں ہے اعلم جانتو ان اللتی مرد من الاسمائی المعربہ تے وہ اسمائی معربہ جو گزر گئے کانا اعرابوها ان کا اعراب تھا بالعصالت عصالتن باندخلت ها العوامل و بین طور کی ان پر داخل ہوتے تھے عوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات مرفوعات منصوبات اور مجرورات میں سے فقد یکونو اعراب الاسمیں پس کبھی اسم کا اعراب ہوتا ہے بطبعیت ما قبلہ اپنے ما قبل کی طبعیت کے ساتھ ویسمت تابعہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تابع لئنہو یتبع ما قبلہ فی الاعراب اس لئے کہ وہ تابع ہوتا ہے اپنے ما قبل کے اعراب میں وہو کل سان معرب بے اعراب سابق ہی اور ہر وہ دوسرا اسم ہے جو معرب ہو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ من جہت واحدت ایک جہت سے والتوابع خمست اور توابع پانچ ہیں پانچ اقسام ہیں ان ناتو والعتف بالحروف نات اور عطف بالحروف اور تاقید اور بدل اور عطف بیان خاتمہ بیان کرتے ہیں کہ خاتمہ توابع کے ذکر میں ہے وہ اسماء موربع یعنی مرفوعات منصوبات اور مجرورات جو گزر گئے ان کا اعراب بالعصالہ تھا یعنی ان پر عوامل داخل ہوتے تھے کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اور اس کو تابع کہتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اس لئے اس کو تابع بولتے ہیں پہلے ان اسماء موربع کا بیان تھا یعنی ان مرفوعات منصوبات مجرورات کا بیان تھا جن کا اعراب بالعصالہ تھا یعنی ان پر عوامل داخل ہوتے تھے کبھی اسم کا اعراب بالعصالہ نہیں ہوتا اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے اور اس کو تابع کہتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے ما قبل کے اعراب کے تابع ہوتا ہے اس لئے اس کو تابع کہتے ہیں وَهُوَ قُلْ لُسَانِ ان تابع کی تعریف کی تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ مورب ہو ایک جہت سے اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ مورب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اسم پر اگر رفع ہے تو اس دوسرے اسم پر بھی رفع ہو پہلے اسم پر نصب یا جر ہے تو اس دوسرے اسم پر بھی نصب یا جر ہو اور ایک جہت سے اس کا حکم مطلب یہ ہے کہ پہلا اسم اگر مرفوح ہے مبتدہ یا خبر ہونے کی وجہ سے تو یہ دوسرا اسم بھی مرفوح ہو مبتدہ یا خبر ہونے کی وجہ سے تابع ہر وہ دوسرا اسم ہے جو اپنے سابق کے اعراب کے ساتھ مورب ہو ایک جہت سے سابق کے اعراب کے ساتھ مورب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اسم پر اگر رفع نصب یا جر ہے تو اس دوسرے اسم پر بھی رفع نصب یا جر ہو اور ایک جہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اسم پر رفع اگر مبتدہ یا خبر ہونے کی وجہ سے ہے تو دوسرے اسم پر بھی رفع مبتدہ یا خبر ہونے کی وجہ سے ہو والتوابع توابع پانچ ہیں نات اتف بالحروف تاقید بدل اور اتف بیان فصلن انا تو تابعن نات وہ تابع ہے یدلو علا معنن جو ایسے معنی پر دلالت کرے فی مطبوع ہی جو اس کے مطبوع میں ہو جیسے جانی رجل عالم آیا میرے پاس عالم مرد اور فی مطبوع ہی یا اس کے مطبوع کے مطالع میں ہو نحو جیسے جانی رجل عالم ابو ہو آیا میرے پاس ایسا برد کے جس کا باپ عالم ہے ویسما صفتا ایزا اور اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے نات کی تعریف کی نات وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے مطبوع میں ہو یا اس کے مطبوع کے مطالع میں ہو وہ معنی مطبوع میں ہو جانی رجل عالم آیا میرے پاس عالم مرد یہاں پر عالم ناتھ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی رجلن اس کے مطبوع یعنی رجلن میں واقع ہے کہ عالم مرد آیا معنی مطبوع کے متعلق میں ہو جہاں رجلن عالم ابو ہو آیا میرے پاس ایسا مرد کے جس کا باپ عالم ہے یہاں پر عالم ناتھ ہے جو اپنے مطبوع رجل کے متعلق یعنی ابو ہو پر دلالت کرتا ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے مطبوع یعنی رجل کے متعلق یعنی ابو ہو میں پایا جاتا ہے کہ ایسا مرد آیا کہ جس کا باپ عالم ہے نہ یہ کہ وہ خود عالم ہے ناتھ کو صفت بھی کہتے ہیں ناتھ کی تعریف ناتھ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کے مطبوع میں ہو یعنی رجلن عالم اس میں عالم ناتھ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع یعنی رجل میں پایا جاتا ہے کہ عالم مرد آیا ہے اور مطبوع کے متعلق میں ہو جیسے جانی رجلن عالم ابو ہو ایسا مرد میرے پاس آیا جس کا باپ عالم ہے عالم ناتھ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی رجل مطبوع کے متعلق یعنی ابو ہو میں پایا جاتا ہے کہ اس کا باپ عالم ہے ناتھ کو صفت بھی کہتے ہیں والقسم الاول اور قسم اول یتبع مطبوعہ تابع ہوتی ہے اپنے مطبوع کے فی عشرت اشیاء دس چیزوں میں فی الاعراب اعراب میں تعریف میں تنکیر میں افراد تسنیہ اور جمع اور تذکیر اور تانیس میں جیسے جانی رجلن عالم آیا میرے پاس عالم مرد رجلان عالمان دو عالم مرد رجالن عالمون کئی عالم مرد زیدن العالم زید عالم امرات عالمت عالمان عورت تو اب ناتھ کی دو قسمیں ہو گئیں نمبر ایک ناتھ بحال المنعود نمبر دو ناتھ بحال متعلق المنعود ناتھ بحال المنعود کا مطلب ہے وہ ناتھ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی مطلب میں ہو اور ناتھ بحال متعلق المنعود وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطلب کے متعلق میں ہو تو جو پہلی قسم ہے وہ دس چیزوں میں اپنے مطلب کے موافق ہوتی ہے تابع ہوتی ہے اعراب تعریف تنکیر افراد تسنیہ جمع تذکیر اور تانیس اعراب یعنی رفع نصب جر اور باقی چیزیں یعنی پہلے اسم پر اگر رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع ہوگا اور اس طرح باقی ساری صورتحال ہے تو ناتھ بحال المنعود دس چیزوں میں اپنے مطلب کے تابع ہوتی ہے وہ دس چیزیں یہ ہیں اعراب یعنی رفع نصب جر، تعریف، تنکیر، افراد، تسنیہ، جمع تذکیر اور تانیس یعنی مطبوع اگر مرفوع ہے تو یہ تابع بھی مرفوع ہوگا اور اس طرح باقی نوع چیزیں ہیں جیسے جانی رجل عالمن اس میں اگر دیکھیں تو دونوں نکرا ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں مذکر ہیں دونوں نکرا بھی ہیں اور مفرد بھی ہیں اور مذکر بھی ہیں رجلان عالمان دونوں تسنیہ بھی ہیں، دونوں تسنیہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں مرفوع ہیں اور رجال عالمون دونوں جمع ہیں، مذکر ہیں، مرفوع ہیں اور زیدن العالم دونوں معرفہ ہیں، مفرد ہیں اور مذکر ہیں امرات عالمت دونوں مرفوع ہیں، نکرا ہیں اور دونوں مونس ہیں والقسم الثانی اور قسم الثانی انما یتبع مطبوعہ نہیں ہے سوائے اس کے کتابیں ہوتی ہے اپنے مطبوع کے فی الخمسط الاولے فقط پہلے پانچ میں آنی یعنی اعراب تعریف اور تنکیر میں ققول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا قول من حاذی الخریت الظالم اہلوها اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نات کی قسم ثانی یعنی نات بحال متعلق المنعود پہلی پانچ چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے اور وہ پانچ چیزیں ہیں اعراب رفع اعراب یعنی رفع نصب جر اور تعریف اور تنکیر جیسے من حاذی الخریت الظالم اہلوها اس میں الظالم نات بحال متعلق المنعود ہے کیونکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی کریہ کے متعلق اہل میں پایا جاتا ہے یعنی اس کے رہنے والے ظالم ہیں تو یہاں پر دونوں ایک تو معرفہ ہیں دوسرا مجرور بھی ہیں نات بحال متعلق المنعود پہلی پانچ چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے وہ پانچ چیزیں ہیں اعراب یعنی رفع نصب جر اور تعریف اور تنکیر جیسے من حاذی الخریت الظالم اہلوها اس میں الظالم نات بحال متعلق المنعود ہے کیونکہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو معنی کریہ کے متعلق اہل میں پایا جاتا ہے اور الظالم اور القریہ دونوں معرفہ بھی ہیں دونوں مجرور بھی ہیں وفائدت النات اور نات کا فیدہ تخصیص المنعود منعود کی تخصیص ہے انکانہ نکرتین اگر دونوں نکرا ہوں جیسے جاءنی رجل عالم آیا میرے پاس آلم مرد وتوزیحہو انکانہ معرفتین اور اس کی توزیح ہے اگر دونوں معرفہ ہوں جیسے جاءنی زیدن الفاظلو آیا میرے پاس فاظل زید نات کا فیدہ بیان کرتے ہیں دیکھیں گے نات اور منعود دونوں نکرا ہیں یا دونوں معرفہ اگر دونوں نکرا ہوں تو نات کا فیدہ منعود کی تخصیص ہے یعنی اس کے افراد کم ہو جاتے ہیں اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو ناد کا فیدہ منعود کی توزیح ہے یعنی کہ اجمال کی تفصیل ہو جاتی ہے یا مبہم چیز کی تفصیل ہو جاتی ہے دونوں نقرہ ہوں جانی رجلن عالمن اب دونوں نقرہ ہیں تو اس سے منعود کی تخصیص ہو گئی کہ رجل پہلے عالم کو بھی شامل تھا اور جاہل کو بھی شامل تھا لیکن اب جاہل خارج ہو گیا اور مراد صرف عالم مرد ہے دونوں معرفہ ہوں جانی زیدن الفازل اب زید میں ابحام تھا کہ وہ فاضل ہے یا غیر فاضل الفازلوں نے اس ابحام کو دور کر دیا اور اس کی وضاحت کر دی تو یہاں سے ناد کا فیدہ بیان کرتے ہیں کہ ناد اور منعود دونوں نقرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ اگر دونوں نقرہ ہوں تو ناد کا فیدہ منعود کی تخصیص ہے یعنی افراد کم ہو جاتے ہیں اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو ناد کا فیدہ منعود کی توزیح ہے یعنی کہ ابحام کی وضاحت ہو جاتی ہے رجل عالم دونوں نکرا ہیں تو رجل کی تخصیص ہو گئی پہلے یہ عالم اور جاہل دونوں کو شامل تھا لیکن اب صرف عالم مرد مراد ہے اور دونوں معرفہ ہوں جا انی زیدن الفاظلو اس میں دونوں معرفہ ہیں تو پہلے زید میں ابحام تھا کہ وہ فاظل ہے یا غیر فاظل الفاظل نے اس اجمال کو اور اس ابحام کو دور کر دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور کبھی نات ہوتی ہے مضمت کے لئے جیسے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے وقد یکونو اور کبھی نات ہوتی ہے لدتاقید تعقید کے لئے جیسے نفخت واحدت ایک مرتبہ سور پھونکنا کبھی نات محصنا و مدہ کے لئے کبھی محص مضمت کے لئے اور کبھی محص تعقید کے لئے ہوتی ہے محصنا کے لئے ہو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الرحمن الرحیم نات ہے اللہ کی محصنا و مدہ کے لئے مضمت کے لئے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم الرحیم شیطان کی نات ہے محص مضمت کے لئے تعقید کے لئے جیسے نفخت واحدت واحدہ تعقید ہے نفخت نات ہے نفخت نات کے لئے محص تعقید کے لئے کیونکہ وعدت تو نفخت نات کی تاثبی معلوم ہو رہی ہے تو واحدت صرف تعقید ہے کبھی نات محص سنا و مدہ کے لئے کبھی محص مضمت کے لئے اور کبھی محص تعقید کے لئے ہوتی ہے محض سناو مدح کے لیے ہو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اللہ کی نات ہے محض مدح کے لیے مذمت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم شیطان کی نات ہے محض مذمت کے لیے تاقید کے لیے نفخت واحدت واحدت النفخہ کی نات ہے محض تاقید کے لیے کیونکہ وحدت والا معنی تو نفختن سے بھی معلوم ہو رہا ہے یہ واحدت محض تاقید ہے وَعْلَمْ جَانْتُوا اَنن نَكْرَتَا کہ نَكْرَا تُوصَفُ بِالجُمْلَةِ الْخَبْرِيَتِ موصوف ہوتا ہے جملہ خبریہ کے ساتھ نَحْو جیسے مَرَرْتُ بِرَجُّلِن مَنْ گُزْرَا ایسے آدمی کے پاس سے ابو ہو عالم ان کے جس کا باپ عالم ہے او قام ابو ہو یا کھڑا ہوا اس کا باپ وَالزَّمِيرُ وَالْمُزْمَرُ وَالزَّمِيرُ لا يوسفو موصوف نہیں ہوتی ولا يوسفو بھی اور نہ اس کے ساتھ صفت لائی جاتی ہے ایک فیدہ بیان کیا کہ نَكْرَا کی صفت کبھی جملہ خبریہ بھی ہوتی ہے اور جملہ خبریہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے کبھی فیلیہ اسمیہ ہو مَرَرْتُ بِرَجُلِن أَبُوهُ عَالِمُن جملہ اسمیہ رجل نَكْرَا کی صفت ہے اور جملہ فیلیہ ہو مَرَرْتُ بِرَجُلِن قَام ابو ہو جملہ فیلیہ ہے جو رجل نَكْرَا کی صفت ہے اور آگے ایک فیدہ بیان کیا کہ زمیر دت موصوف ہوتی ہے نہ صفت بنتی ہے وعالم سے ایک فیدہ بیان کیا کہ نَكْرَا کی صفت کبھی جملہ خبریہ ہوتی ہے اور جملہ خبریہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے کبھی فیلیہ اسمیہ جیسے مَرَرْتُ بِرَجُلِن أَبُوهُ عَالِمُن جملہ خبریہ اسمیہ رجل نَكْرَا کی صفت ہے اور جملہ فیلیہ ہو مررت برجلین قامہ ابو ہو اس میں قامہ ابو ہو جملہ فیلیہ رجل نکرہ کی صفت ہے اور ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ وہ صفت بنتی ہے